اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روٹین کے مطابق جاری رہے لیکن اگر اٹھنے بیٹھنے رکو کرنے جھگنے میں بھی تکلیف ہے اور مشقت ہے اور یہ مشکل ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کے کر لیں اور سجدہ زمین پر اگر کر سکتے ہیں تو ویسے کر لیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ساری نماز بیٹھ کر پڑھ لیں تو پہلی پریارٹی تو یہی ہوگی کہ کرسی پر بیٹھیں اور رکو کے بعد کھڑے ہو جائیں نورمل رکو کریں اور پھر سجدہ میں چلے جائیں اور نورمل سجدہ تشخد کر کے پھر کرسی پر بیٹھ کے قیام صرف کرسی میں کریں اس کے علاوہ یہ نماز کے قریب ترین حالت ہوگی اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر زمین پر بیٹھ جائیں اور ساری نماز قیام والی حالت بیٹھے ہوئے کریں اور کمس کم سجدہ جو ہے وہ زمین پر ہو جائے اگر یہ بھی مشکل ہے کہ گھٹنے وغیرہ موڑ کے بیٹھنا طویل حالت میں قیام کے لیے زمین پر مشکل ہے تو پھر ساری نماز ہی کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں اور رکو کے لیے اور سجدہ کے لیے بھی اشارہ ہی کر لیں کیونکہ نماز جتنی نورمن نماز کے قریب ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا لیکن بہرحال عجر کم اس کا ہوتا ہے جو بغیر مجبوری اور بغیر عذر کے نماز کی حالت کو بدلتا ہے لیکن اگر عذر ہے تکلیف ہے بیماری ہے مشقت ہے اور یہ نہیں ہو پاتا تو پھر اللہ بہت قدردان بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے پھر وہ انشاءاللہ عذر کے مطابق عجر ضرور